اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش و حمید اور آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے آٹھ لٹر کی مشین کے بارے میں جو کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس مشین کو کھول کے آپ کو دکھائیں گے یہ آپ اپنے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ آٹھ لٹر کی ہامی برینڈ کی سپری مشین ہے اس کا مکمل ریویو کرتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ دو مشینیں اس لیے کھولیں گے دو قسم کی مشینیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ایک کے ساتھ گیج لگی ہوئی ہے اور ایک کے ساتھ گیج نہیں لگی ہوئی فرق تھوڑا سا ہی ہے اس پر پرائیس کا بھی فرق ہے پرائیس میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں بتا دوں گا مشین کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور اس کو پریشر بلڈ اپ کر کے اس سے سپریے کر کے دیکھتے ہیں تب تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹسکیشن کے طور پر مل سکے یہ آپ ہمیں سامنے دیکھیں یہ کٹ ہے موجود ہے یہ سپیر کٹ دی جاتی ہے تاکہ اگر واشنے وغیرہ بعد میں خراب ہو سکے تو وہاں میں خود بھی ریپلیس کی اس کو کر سکتے ہیں یہ لانس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے لانس کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اس کو آپ کے سامنے اسمبل کر لیتے ہیں اسمبل کر لیئے بلکل نائٹ وغیرہ ٹائٹ کر لینے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے پمپ کو کھولنا ہے اور پمپ کو کھولنے کے بعد اس کے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ نے ٹوٹل تقریباً کوئی بیس پچیس پمپ لگانے اچھے طریقے سے پمپ لگانے کے بعد آپ نے اس کو کندے پر ڈال لینا ہے اور ڈالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں نوزل کی آپ نے سیٹنگ کر لینے آگے سے کہ آپ کو دور تک فارم تک چاہیے یا قریب چاہیے اسٹم دور ہے اس کو آگے سے لوس کیا گیا آپ کے سامنے جب آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا آگے سے بھی ٹائٹ کر کے دکھاتے ہیں دوبارہ آپ کو تو پھر یہ میسٹنگ موڈ میں آ جاتی ہے یعنی قریب قریب کرے گی یعنی چھوٹے پارٹیکس بنائے گی یعنی ہم سپریئر کہتے ہیں اس کو پودوں کے لیے بڑی بہترین ہے گھروں میں مچھر کے لیے مکھی کے لیے گارڈن میں اپنے جو ایسے پودوں کو سپریئے کرتے ہیں بیماری گرہ لگ جاتی ہے ان کو سپریئے کرنے کے لیے گاز پر سپریئے کرنے کے لیے بڑی ہی مفید اور بڑی ہی چھوٹی یعنی سمارٹ سی یہ مشین ہے آٹھ لٹر کی مشین کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دوسرا موڈل ہے یہ گیج والا یہ اگر لینا چاہے اس کی تھوڑی سی پرائز زیادہ ہوتی ہے تین چار سور روپے کا فرق ہوتا صرف ٹھیک ہے اس میں ہم یہ پام کو کھولیں گے یہ پام باہر نکال لیں گے پام نکالنے کے بعد اس میں بھی ہم اسی طرح پانی ایڈ کرنے کے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ تو اسی طرح واپس پام کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے پام ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو اسمبل کر لینا ہے اسمبل کرنے کے بعد اسی طرح پام لگا کے پریشر بلڈ اپ کر لینا اور گیج آپ کو بتائے گی اس کا پریشر سسٹم کتنا مجود ہے جیسے وہ پریشر آپ کے ہینڈ پر فیل بھی ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد وہی نوزل دوبارہ سیٹنگ نوزل کی کریں گے اور آپ کو اپنا کام اس طرح نوزل کر کے سپریے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیں جی اب بات کر لیتے ہیں اس کے آرڈر کرنے کی پورے پاکستان سے آپ اس مشین کا آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے یو اے نمبر پر جو آپ اپنے سامنے شو ہوتا ہو دیکھ سکتے ہیں کال کریں اپنا آرڈر اپنا نام اگرہ میسج کریں لکھوا دیں یا اپنا ویٹس ایپ پہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ کو آن لین پیمنٹ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو یہ ہوم ڈیلیویری کے طور پر آپ کو گھر پچا دی جائے گی اس کے سپیر پارٹ بھی ہمارے پاس مجود ہوتے ہیں جن دوستوں کے اگر پہلے سے مشین مجود ہے اگر وہ سپیر پارٹ ان مشینوں کا لینا چاہتے ہیں کسی کا کلچ خراب ہے کسی کی وائر خراب ہے یا کسی کی لانس لی کر رہی ہے تو اس کو مشین کو ہمارے سے ریپیر بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو ایز ایس پیر پارٹ کے طور پر سارا کچھ مگوا بھی سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر باہر میں جب رکھنی ہے تو یہ ریلیز وال ہوتا ہے اس کو پریشر یہاں سے ریلیز کر دینا چاہیے ہوا بیج میں سٹینڈ نہیں کرنی چاہیے پھر اس کو اوپر سے پامپ جو ہے وہ کھول جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہوفیلی ساری باتیں ہم نے اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ہر بات تسلی سے سمجھ آسکے اپنے گارڈن کے لئے اپنے گھروں کے لئے سپری مشین کو آرڈر کریں ایگرو پاور کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو تک انتظار کیجئے تب تک کے لئے اللہ نکبان